بسم اللہ الرحمن الرحیم مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مَذِلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَا دِيَ اللَّهُ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وَخْدَهُ لَا شَرِكَ اللَّهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهُمُ الْغَالِبُونِ رَبِّ شَرَخْ لِي صَدْرِ وَيَسْلِي عَمْرِ وَأَخْلُ الْعُقْدَةً بِاللِّسَانِ يَفْقَهُ كَوْلِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ اللَّهُمَ انْفَانِ بِمَا أَلَّمْتَنِي وَأَلِّمْنِي مَا يَنْفَونِي وَذِذْنِي عِلْمَةً اللہم اینی آوذ بکا من شر سمعی ومن شر بسری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی اللہم صلی علی محمد وعزباجه وذریته کما صلی تعالی آل عبراہیم وبارک علی محمد وعزباجه وذریته کما بارک تعالی آل عبراہیم اللہم اینکا حمید مجید اما بادو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً وشر العمور محدساتها وکل محدسة بدا وکل بدعات زلالة سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين عزیز القدر طلبہ واجب والہ احترام بزرگو بھائیو دوستو مجھ سے پہلے آپ نے نہیتی پر مغز پر تاثیر بیانات سماعت فرمائے میری طبیعت علیل ہے صرف اپنے بھائی کی محبت میں میں یہاں پہنچا ہوں دعا کریں اللہ تعالی مجھے حقق اور سچ سچ بیان کرنے کی توفیق دے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے ہم سب کو اس مطابق عمل کی توفیق اتا فرمائے جب سے تقریب کی تاریخ کا اعلان ہوا تھب سے انامین اور موضوعات بھی تبدیل ہوتے رہ گئے تو اب آخری جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا وہ علم اور علماء ہے علم کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد علم نبوت ہوتا ہے علم الہی ہوتا ہے اور جو علمِ الہی ہے وہی حقیقی علم ہے اور وہی صحیح علم ہے صحیح علم ہوتا ہی وہ ہے جو مبنی بروحی ہو باقی دنیا میں جو فنون ہے فنون پڑھائے جاتے ہیں وہ بھی من جانِ بلہ ہی ہیں مگر علمِ نبوت یہ علمِ شریعت ہے اسی کی فضیلت آئی ہے اور اسی علم والوں کو علماء کہتے ہیں اور علماء کی فضیلت آئی ہے علماء کی فضیلت تو بہت بلند ہے اس مرتبہ کو اس فضیلت کو پانا تو ہمارے لئے یہ نہایت مشکل ہے اگر اللہ تعالی ہمیں زمرہ علماء میں اٹھا لے تو اس کی بڑی انعیت ہوگی علم جو ہے علمِ نبوت جی 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 ٹھیک اچھا ماشاءاللہ علم جو ہے علم یہ انسانوں کی بنیادی اور اساسی ضرورت ہے اس بین انسان جی نہیں سکتا یہ وہ عزاز ہے جو انسان کو بلندیوں پر لے جاتا ہے وہ دیگر انسانوں پر انسانوں کو فائق اور برتر بنا دیتا ہے وہ جو آیت کریمہ ہے قرآنِ کریم میں کہ اگر کوئی صدارہ ہوا کتہ شکار کھیلنے کے لیے چھوڑا جائے جو وہ شکار کھیلتا ہے وہ شکار حلال ہے اور ایسا کتہ جو صدارہ ہوا نہ ہو وہ اگر شکار کھیلتا ہے تو اس کا جو کھیلہ ہوا شکار ہے وہ حلال نہیں ہے یعنی ایسا کتہ جو صدارہ ہوا تھا اسر اللہ کا نام پڑا گیا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اسے چھوڑا گیا جو شکار کھیلے گا وہ حلال ہے اور ایسا کتہ جو صدارہ ہوا نہیں جس کو سکھایا گیا نہیں وہ اگر شکار کھیلتا ہے تو وہ شکار حلال نہیں ہے ایسا کیوں ہے علامہ ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ تعالی جو چھے سو اکتر ہجری میں وفات پاتے ہیں اور اپنی تفسیر ہے تفسیر قرطبی احکام القرآن کے نام سے موصوم ہے فی حاضر آیا دلیلن علا عن العالم یہ آیت قیمہ دلیل ہے کہ جو عالم ہوتا ہے اس کی جو فضیلت ہے اس کا جو مرتبہ ہے وہ جاہل نسان کا نہیں ہو سکتا لَعَنَّ الْقَلْبَ اِذَا عُلِمَ يَقُونُ لَهُ فَضِيلَ عَلَى صَائِرِ الْقِلَابِ ذرا آپ توجہ فرمائیں کہ ایسا کتہ جس کو صدارا گیا پھر شکار کیلئے چھوڑا گیا وہ شکار کھیلے تو حلال ہے دوسرے شکار کھیلے تو حرام ہے اس کو دوسرے کتوں پر ایک مرتبہ اور فضیلت کیسے حاصل ہو گئی ایک کتے کو سکھایا جائے تو دیگر کتوں پر جانوروں پر وہ فضیلت پاتا ہے وہ انسان جو علم نبوت سے بیرامد ہو وہ کیوں نہ دوسرے انسانوں پر فضیلت اور مرتبہ میں فائق ہوگا فَلْإِنْسَانُ اِذَا قَانَ لَهُ عِلْمٌ اَوْلَا يَكُونَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى صَائِرِ الْنَاسِ انسان جس کے پاس علم نبوت ہے وحی کا علم ہے قرآن و حدیث کا علم ہے وعالم دین ہے اس کی تمام انسانوں پر فضیلت ہے اس کا مرتبہ ہے وَلَا سِيَمَا اِذَا عَمِلَا بِمَا عَلِمَا خصوصاً اس وقت جب وہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں علماء کے مرتبہ پانا تو بہت دور کی بات ہے ان کے مرتبہ کو سمجھنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے علم نبوت ہے کہ ایسا زیور ہے جو انسان کو مزین کر دیتا ہے خوبصورت بنا دیتا ہے انسان کو خوبیوں والا بنا دیتا ہے کہ یہ خوبی اور محاصل انسان کا مقدر ٹھہتی ہیں علم جو ہے علم جو صحیح علم ہے وہ علم نبوت ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ علم اپنے امت کے افراد کو سکایا اور افراد امت نے اس علم کو ہاتھ و ہاتھ لے لیا میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں حصول علم میں ہم کوشا رہے تاکہ ہم بھی کئی ایک فضیلتوں کو پانے والے بن جائیں کہ علم جو ہے علم نبوت اللہ رب العالمین نے اسے علم کی سنا اور تعریف کی ہے قرآن کریم میں اللہ نے اسے علم کی تعریف کی ہے اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ تعریف اور سنا کر دے وہ عبادت بن جاتی ہے تو لہٰذا حصول علم عبادت ہے اس عبادت میں لگ جانا چاہیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازہ ہوتا ہے مگر اس کو خبر نہیں ہوتی کہ اس میں کیا کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں بے خبری میں زندگی ضائع کر کے اپنی صلاحیتوں کو گم کر دیتا ہے اور کتنی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ طالب علم اس کی صحیح معنی میں رہنمائی ہی نہیں ہوتی اس میں احساس ہی بیدار نہیں کیا جاتا ہے کہ آپ کتنے قیمتی ہیں آپ کس قدر لائک اور فائق ہیں اور کبھی کبھی اس کی رہنمائی تو ہوتی ہے مگر حوصلہ افضائی نہیں ہوتی کتنے ایسے طلبہ ہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ اپنی صلاحیتوں کو اس بنا پر ضائع کر دیتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افضائی نہیں ہوتی اور بساوقات وہ حالات کی بھیڑ چڑ جاتے ہیں علم کا راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں یا علم میں رسوق ہی نہیں حاصل کر پاتے نہیں کر پاتے عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے بعض بھائی پہلے یا دوسری کلاس میں گئے تیسری میں گئے مدرسی کی زندگی کو خیر بات کہہ دیتے ہیں ان کو چند الفاظ کہنے آ جاتے ہیں تقریر کر لیتے ہیں سرو لے کے ساتھ بات کرنے کی ان کے اندر ایک صلحیت آ جاتی ہے ایک ڈھنگ اور سلیکہ آ جاتا ہے وہ سمتے شاید علم کے حاصل کرنے کا یہی مقصد ہے وہ مقصد تو میں نے پا لیا یوں وہ خیر سے محروم ہو جاتے ہیں تو میرے بھائیو یہ جو اہل علم نے نساب مقرر کیا ہے یہ نساب مکمل کرنا اس کی تکمیل کرنا انتہائی ضروری ہے اور اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ آپ نے یہ نساب پڑھ لیا مکمل کر لیا اب مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے پوری زندگی طالب علم بن کے رہنا ہے کوئی ایسا دن نہ ہو جس دن آپ نے کوئی متعلق نہ کیا ہوگا ایک دن بھی ایسا آپ کی زندگی بھی نہیں آنا شایئے اللہ رب العالمین کی حفاظت اور پاسبانی میں آپ رہیں گے اور دین کا بڑا کام کر سکیں گے جس کو اللہ تعالی علمِ نبوت عطا فرما دے وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے دنیا کا خوش نصیب انسان ہے اس جیسا نصیب کسی کا نہیں ہے مسلمانوں آپ خود اندازہ لگا لیں ایک طرف مال کا ڈھیر ہو اور دوسری طرف علم کا ڈھیر ہو بتو بہتر کیا ہے فضیلت کس کی علم کی یا مال کی فضیلت تو علم کی ہے اور علم کی جو فضیلت ہے وہ محمد الرسولہ کی زبان پر اللہ نے جاری فرما دی اور قرآنِ کریم میں بھی علم کی فضیلت موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ انسان کے لئے بڑے عزاز کی بات ہے اللہ اس کو ایمان والا کہہ کر پکارے کہ میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی تقریب کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اگر تم اللہ سے ڈر جائیں تقوی اختیار کریں اللہ آپ کو حق و باطل میں فرق کرنے والا عالم نہ دے گا صحیح اور غلط جائز اور ناجائز حلال و حرام کا فرق کرنے والے آپ بن جائیں گے یہ کتنی بڑی اللہ کی ینایت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چرہ صدر دے علم نبوت سے آپ بہر آمند ہوں آپ بتائیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے یہ صلاحیت اگر اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرما دے اس جیسی کوئی فضیلت نہیں ہے وَتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ تم اللہ سے ڈر جاؤ اللہ تمہیں علم دیں گے یہ تقوی کی بنیاد پر ہے سارا سلسلہ تقوی کی بنیاد پر ہے علم جو ہے علم یہ تو وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضیین فرمایا تھا جس کو اللہ تعالیٰ علم نبوہ دیتا ہے وہ یقین کر لے اللہ تعالیٰ نے اسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نواز دیا وہ عام انسانوں سے منتاز ہو گیا ہم تو اس ساتھ سے کم تری کے شکار ہیں ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے قیمتی ہیں اور آپ کتنے اہم ہیں اہم تو دنیا کی یہ چیزیں اور یہ سلسلوں کو دیکھ کر ہمارا دل دلچا جاتا ہے پھر ہم عالم کیسے ہیں اگر کسی کی گاڑی کسی کا کوٹھی بنگلا اور کسی کا کاروبار اور زندگی کا سلسلہ ہمیں متصر کر دیں تو ہم عالم کی گئے یہ عالم کی خصلت تو نہیں ہے تو علم نبوہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں پر انعیت ہے اور رب تعالیٰ نے جو اپنے بندوں پر انعیت کی ہے اس کے حصول کی کوشش کریں ہمارے بچے بے پناہ لائق ذہین و فتین ہوتے ہیں مگر وہ اپنے آپ کو ذہا کر دیتے ہیں اسازہ کو چاہیے کہ ان کی صحیح سے ہی رہنوائی کریں میرا بیٹا آپ نے وہاں پہنچنا ہے آپ کی وہ منزل ہے ایک تو ہم پڑھتے ہی نہیں دوسرا یہ ہے کہ زندگی کا نہایتی مختصر عرصہ علم کے لئے ہم چھوڑتے ہیں وقف کرتے ہیں چاہیے تو یہ تھے کہ اپنی زندگی ہم حصول علم میں صرف کر دیں مجھے ایک ساتھی نے بیر ملک سے فون کیا کہ آپ چاند سیکنڈوں میں کوئی پیاری سی بات کر دیں علم حدیث کے حوالے سے میں نے کہا شاید میں یہ بات کرنے سے قاصر رہ جاؤں لیکن اتنی سی بات کہہ سکتا ہوں کہ جو علم حدیث حاصل کرنا چاہتا ہے جس نے حاصل کیا اسے چاہیے کہ بیس سال اس علم کے لئے وقف کر دیں بیس سال کے بعد کچھ کہنے کا وہ مجاز ہوتا ہے اس سے پہلے کہنے کا کچھ مجاز نہیں ہوتا تو میرے بھائیوں یہ دور فتنوں کا دور ہے فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے ایک ہی راستہ ہے کہ علماء پیدا کیے جائیں علم والے جو ہیں وہ انسانوں کو فتن سے بچا سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہم خیال کرتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی فتنہ پہنچا ہی نہیں ہے کسی فتن نے ہمیں نقصان ہی نہیں بچایا جبکہ فتنوں نے ہمیں کچل دیا ہوتا ہے تو علم والے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے اتطبقاد کبرہ کے اندر ابن سعید کے انہا ذل فتنہ اذا اکبرت علمہا کل عالم و اذا ادبرت علمہا کل جاہل یہ جو فتنہ ہے فتنہ یہ جب آتا ہے عالم اس کو دور سے پیچا لیتا ہے کہ وہ فتنہ آ رہا مجھے کچھ لے گا نقصان پہنچائے گا اللہ نے اس کو بصیرت دی ہوتی ہے بسارت دی ہوتی ہے وہ اللہ کی دیوشی بسارت اور بصیرت کے ساتھ دیکھتا ہے یہ عالم کی خوبی ہوتی ہے کل حاضی سبیلی ادو اللہ لا بصیرت عنہ و من التبانی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اور میرے مطبعین میرے پیروکار میرے ماننے والے یہ بصیرت پر ہیں بصیرت کا معنی کیا ہے کہ وہ وحی پر ہیں یہاں بصیرت پر معنی وحی ہے عالم کے بعد بصیرت ہوتی ہے اور جاہل اس کو فتنہ کچل کر حلا کر کے وہ دور چلا جاتا ہے اشارہ کرتا ہے کہ وہ فتنہ جارہ جس نے مجھ کو حلا کر دیا ہے یہ عالم اور جاہل کا فرق ہے ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی زمین پر وہ خیر لائے یہ اس وقت ممکن ہے بجاہ طور پر ہمارے پاس علم ہوگا علا وجہ البصیرت ہم دین کو اپنانے والے اور دین کو اختیار کرنے والے بنیں گے اور دین کی دعوت علا وجہ البصیرت دینے والے بنیں گے ورنہ اپنا نقصان کریں گے لوگوں کا نقصان کر دیں گے وہ خیر جو اللہ تعالی علم والوں کے ذریعے سے محول اور معاشرے کو اتا کرتے ہیں وہ خیر ہمارے ذریعے سے نہیں پہنچے گی بخاری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی ہے مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین میں تفقہ اتا فرماتے ہیں جس کے پاس تفقہ فِي الدین ہے دین کی بصیرت موجود ہے دین کا علم اور فرم ہے اس کے پاس اس کے پاس خیر کسیر موجود ہیں خیرن یہ نکرہ ہے اور شرط کے سیاک میں آیا ہے تو ماننا عموم کا پیدا ہو گیا نکرہ جو ہوتا ہے یہ تقصیر و تعظیم کے لئے بھی آتا ہے بہت زیادہ خیر ڈیروں خیر یا ہر خیر جس کا نام خیر ہے اللہ تعالی جس کو اتا کرنا چاہے اس کو دین میں تفقہ دے دیتے تو علماء بحول معاشرے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے پاس خیر موجود ہے ان کے پاس بصیرت موجود ہے ان کے پاس فتنوں کے حوالے فتنوں کو جاننے کا ان کے پاس سلیکہ موجود ہے یہ انسانوں کی ضرورت ہے انسانیت کی بقا کی زمانت ان کے ساتھ مضمن ہے سینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کتاب العزان ترمزی کے اندر سنن ترمزی کے اندر لاجبے فی سوکنا اللہ من کا تفقہ فی الدین آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری ان مارکیٹوں میں اور ہمارے بازاروں میں ان تجارتی سینڈروں میں وہی شخص لیندین کرے وہی تجارت کرے وہی خرید و فروخت کرے جو دین میں تفقہ رکھتا ہے جس کو دین میں سوج موج نہیں ہے اس کے پاس حلال و حرام کی جیز و ناجیز کی تمیز ہی نہیں ہے جب جیز و ناجیز اور حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے ایسا تاجر اپنا بھاری نقصان کرے گا اور معاشرے کا بھاری نقصان کرے گا اب دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو تجارت کی ناجیز صورتِ رواج پا گئی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ہر وقت اس کوشش میں لگے ہیں کسی نے کسی طریقے سے تجارت کی ناجیز صورتوں کو رائج کیا جائے سوز جوا حرام خوری دھوکہ دہی اور بہت ساری خرابی اور کماتیں جو تجارت کے حوالے سے ہمارے بازاروں میں ہماری مارکیٹوں میں موجود ہیں ان کی ذمہ داری کس پر ہے ان کی ذمہ داری جاہلوں پر ہے جن کو دین میں سوج موج نہیں ہے جو دین کے حجے بھی نہیں جانتے علم والوں کو چاہیے کہ محل معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں اصلاح کی کوشش کریں اور لوگوں کو چاہیے کہ علماء کے پاس آئیں ان سے فیض پائیں ان سے علم حاصل کریں ان سے دینی رہنوائی لیں کر سب آگے تشریعہ لائیں آگے آجیں گا میرے پاس آبا جی اچھا میرے بیٹا میں کیا کہہ رہا تھا آبت ہے آبت ہے آبت ہے آبت ہے میرے بیٹا میں آخری بات میں نے کیا کہہ جی ماشاء اللہ حیقم اللہ و بیکم علماء سے فیض حاصل کریں ان سے دینی رہنوائی لیں لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ شیطان کی زمین پر ایک کوشش ہے وہ کوشش جی ہے کہ جب بھی انسان کسی عالم کے پاس جاتا ہے وہ اس کے دل میں وسوسے اور کئی ایک پریشانیاں باقی کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس عالم سے بزن ہو جائے اور اس سے دور ہو جائے کہ علماء جو ہیں ان کے ذریعے سے یہ معاشرے کی صلاح ممکن ہے انسانوں کی صلاح ممکن ہے لہذا اس کی کوشش ہے کہ انسان علماء سے دور ہو جائے اگر آپ کسی عالم کی تقریم اور عزت میں آگے بڑھتے ہیں تو غیر محسوس ایک چیز ایک سلسلہ ہے ایک قوت ایسی ہے غیر مرہی جو آپ کو پیشی دکھے لے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ عالم کا جوتہ اٹھا رہے ہیں ان کی عزت کر رہے ہیں ان کا اترام بجالہ رہے ہیں اور پھر شیطان جو ہے اس کی حرکات دیکھے اور اس کے سلسلے اور چالے دیکھے علماء کے حوالے سے کس طرح یہ ذن سیزی کی سازی کرتا ہے دنیا دار ہے ان کا اپنا یہ سلسلہ ہے لیکن علم والوں کی متعلق اجیسی باتیں دماغ میں ڈالے گا دیکھو یہ چلتے کیسے ہیں اٹھتے کیسے ہیں بیٹھتے کیسے ہیں کھاتے کیسے ہیں کیسے ہیں اور پیتے کیسے ہیں منفیتہ سرات انسان کے ذیر میں ڈالے گا لہذا آپ نے تعوض پڑھنا ہے علماء حق کے پاس بیٹھنا ہے اور علماء آپ کی ضرورت ہیں آپ کبھی بھی علماء حق سے بے نیاز نہیں ہو سکتے لیکن علمیہ ہے یہ مسجد کا نمازی ہے فوت ہو جاتا ہے کہ آپ جی فلانسا ہے فوت ہو گیا اعلان کریں اعلان ہو گیا وہ کونے وہ بزرگ تھے ایک کونے بھی بیٹھتے تھے ایسا رمال ایسے کپڑے بانتے ہیں ایسے ٹوپی بہنتے تھے چالیس سال کا مسجد کے نمازی ہے پچاس سال کا نمازی ہے مگر عالم سے خطیب صاحب سے عالم سے ساٹھ سالہ دنسگی میں ایک مسئلہ بھی نہیں پوچھا ایک مسئلہ بھی نہیں پوچھا مسلمانوں بتاؤ اس کی کوئی دینی ضرورت تھی کیا نہیں تھی مسلمان ہونے کے ناتے سے علماء کے پاس جانا تھا کیا نہیں جانا تھا مگر شیطان نے اس کو علماء سے بنیاز کر دیا تھا ان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس آپ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے لہذا آپ ان سے پری رہے تو میرے بھائیو محمون بن مہران رحمہ اللہ تعالی محمون بن مہران تعبی ہے امام ابو عمر بن عبدالبر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامعہ بھی عامل علم فضلی میں ان کا قول نقل کیا ان مسئلہ العالم فی البلد کا مسئلہ عین ان عزبت فی البلد آپ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی مثال ایک شہر کے اندر میٹھے چشمے کی ماند ہے ایک میٹھا چشمہ پیاس سے اس پر بارد ہوتے ہیں اپنی پیاس بجاتے ہیں عالم جو ہے اس کی مثال بھی میٹھے چشمے کی کی مثال ہے علمی تشنگی پیاس دینی پیاس بجھانے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑے گا علماء کے پاس جانا پڑے گا علماء ہماری ضرورت ہیں ان بن حمجی نہیں سکتے اور ان کے مقام و مرتبہ تو سمجھیں کبھی علماء کی گستاخی نہیں کرنی جس دن آپ کے دل دماغ میں علماء کی گستاخی کا تصبر بھی آ گیا آپ یقین جانے کہ اس وقت آپ محلومیوں کا شکار رونے چلیں علماء کی عزت کریں ان کی عزت میں آپ کی عزت ہے آپ کے دین کی حفاظت اور بقا ہے ورنہ صحیح دین آپ کے باس نہیں آئے گا کتنے لوگ ہیں کہ ہم سے بات کرتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے عجیب سی وہ آپ نے بیماری اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں ان کے اندر عجیب ایک استراب بچینی ہوتی ہے بے سکونی ہوتی ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے کھلوار کرتا ہے ان پر شیطان کا مکمل تسلط ہے کتنے لوگ ایسے بچارے ایک ساتھی تھے اب تو لوڈ شیڈنگ ہوتی اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی وہ صبح نہانے کے لیے جاتا تھا واش رو میں موٹر چلاتا پانچ گھنٹے نہاتا تھا کتنے گھنٹے پانچ گھنٹے نہاتا تھا وہ یہ شیال کرتا تھا کہ میں پاک نہیں ہو سکا نہاتا ہی رہ جاتا نہاتا ہی رہ جاتا اور ایک ساتھ کو ملتے ہیں کہ پانچالیس مر تک انہوں نے بزو کیا پندرہ مر تک انہوں نے ناک ملتا رہ گیا شیطان بڑے بڑے کھلوار انسان سے کہتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود کشی کر لیتے ہیں اور ہمارے زمانہ میں ایک کھاتے پیتے نوجوان جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہتے ہیں بلکل خوش خوباش رہتا تھا اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی کوئی مسئلہ اس کے لیے نہیں تھا بھائی خود کشی کیوں کر لی جان سے ہاتھ کو دو بیٹھا جان تو اللہ تعالی کی انمول نعمت ہے اسے محروم کیسے ہو گیا موت کو گلے سے لگا لیا زندگی کو خیر بات کہہ دیا اللہ کی نعمت کی ناشکری کر دی اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا بھائی اس کو مسئلہ تو تھا کیا مسئلہ تھا وہ علم والوں سے اپنے آپ کو بے نیا سمجھتا تھا علماء کے پاس بیٹھنے والا علماء سے تعلق رکھنے والا انسان کبھی بھی ایسی حرکت کا ارتکاب نہیں کر سکتا لوگ آتے ہیں پریشان حال ہیں ہمارا کوئی حال نکالیں ایک بڑی امید لے کر آتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ گھنٹہ دیٹھ دو گھنٹے یہ ہمیں باز جھاڑیں گے میں تو دس سیکنڈیں باز کرتا ہوں علماء کی صحبت اختیار کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں بس وہ یقین بھی نہیں کرتا کہ میری اس پریشانی کے یہ حالوں سے علماء کے پاس بیٹھنے سے مجھے کیا حاصل ہو جائے گا علماء کے پاس بیٹھنے سے آپ کی زندگی بن جائے گی دنیا بن جائے گی آخرت بن جائے گی علماء ان کا کردار ہے ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ لوگ ان کا کوئی کردار نہیں محول معاشرہ میں اگر آج ہم اللہ رب العالمین کو اللہ مانتے ہیں محمد الرسول اللہ کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں قرآن کریم کو اللہ کا سچا کلام مانتے ہیں یہ ان علماء کے تو فیل ہے اس محول معاشرے میں خیر علماء کی وجہ سے ہے ورنہ شرق و کفر ممبروں کے بجائے مناروں پر پچڑ جاتا علماء مانت کرتے ہیں در رات ان کی مانتوں کے نتیجہ یہ ہے اس محول معاشر میں آسودگی آئی ہے الحمدللہ طلبہ دین پیدا ہو رہے ہیں بچے علم سے بیرہ مند ہو رہے ہیں نوجوان ایک اویرنس پیدا ہو رہی ہے برنہ لوگ اشارے تو نایس سادہ ہیں ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے نکاح پڑھواتے ہیں کسی مولانا کو بلاتے ہیں کہ کاری صاحب حافظ صاحب عالم جی آپ ہمارا نکاح پڑھانا ہے جی ٹھیک ہے جی کبھی انبل ہو جائے زندگی کا سلسلہ نہ چل پائے اور جدائی تک کی نوبت آ جائے طلاق خود دیتے ہیں کیوں کہ فلانے ایسے ایسے طلاق دیتی طلاق ایسے دی جاتی ہے پھر وہ ایسے ہی دے گا حالت یہ ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ بھی معلوم نہیں جب طریقہ معلوم نہیں علماء سے پوچھا نہیں میں اپنے بیویوں کا اپنے عقد سے اپنے نکاح سے خارج کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں جب اس بات کا علم نہیں ہے تو اپنا نقصان کر دے گا کہتے ہیں میں نے اپنے پاس تین طلاقیں لکھ کر رکھ دی ہیں پھر آدمی تین لکھے گا تو پھر کتنی ہو جائیں گی شعور ہی نہیں اس لیے کہ علماء کے بعد جانا ہوتا ہی نہیں ہے کتنے لوگ ہیں بشارے ایسے جن کو لا الہ الا کے حجے کرنے نہیں آتے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کیا کچھ پڑھتے رہتے ہیں کتنے بشارے جن کو نماز بھی نہیں آتی ہے وہ نماز سیکھنا ان کے بس کا کام نہیں ہے کتنے بشارے ان کو قرآن کریم بھی نہیں پڑھنا آتا ایسی ہی ہے یہ علماء سے توری کا نتیجہ ہے علماء کو اپنی ضرورت بنائیں ابو کلابہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے لوگوں علماء کی مثال تو سمجھو یہ ستارے ہیں ستارے یہ میل سٹون ہے بولی بڑھ کی مخلوق ان سے راہ پاتی ہے لوگ ان سے ہدایت پاتے ہیں فائضہ طواردت فائضہ طوارد جب یہ ستارے غروب ہو جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں اور انسانوں کو پتنی نشانات کدھر ہیں وہ میل سٹون جو روڑوں پر نشان لگا ہوتا ہے ترددو ف الحیرہ پھر انسان بھٹک جاتے ہیں اگر دنیا اور آخرت میں سرفرازی چاہیے تو علماء کے پاس بیٹھیں علماء حق اور یہ بھی یاد رکھے کہ علماء دو طرح کے ہوتے ہیں لوگ یہ فرق کر نہیں کر پاتے ہیں ایک وہ علماء ہے جو علماء حق ہے ایک علماء سو ہے ایک علماء دنیا ہے ایک علماء آخرت ہے لوگ کہتے ہیں سب مولانا ہیں سارے مولانا نہیں ہیں جن کے پاس وہی کا علم ہے وہی حقیقی معنوں میں علماء ہیں اور جن کا قیدہ علم اپنے علم کے مطابق ہے وہ علماء ہیں جن کی قول اور فعل میں تضاد نہیں وہ علماء ہیں علماء وہ ہیں جو ناصر ہیں انسانوں کے خرخاہ ہیں ان کی بھلائی چاہتے ہیں اپنی جان سے بھی زیادہ انسانوں کو عزیز سمجھتے ہیں علماء وہ ہیں جو امین ہوتے ہیں اللہ کی طرح سے ان کو ایک ذمہ داری سنپی گئی ہے وہ اس اپنی ذمہ داری کو مجاہ دو پر ادا کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو علم نبوہ دی اس میں خیانت نہیں کرتے اس میں خیانت نہیں کرتے اور ان کے پاس گہرا علم ہوتا ہے ادو الہ سبیل رب کا بالحکمہ بالحکمہ سے مراد بالعلم ہے اللہ رب العالمین کی طرف excel اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں یا قرآن کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں یا توحید کے اس بات کے دلال کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی توحید کا درس اور واد کرتے ہیں یہ علماء ہوتے ہیں جو سنت کے متبع ہوتے ہیں جو اللہ کی تعظیم میں جیتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت اور محبت ہوتی ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہے اور اس کی تعظیم بھی ہے اللہ کا خوف بھی ہے اور اس کی تعظیم بھی ہے وہ علماء ہوتے ہیں کال اللہ کال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے ہوتے ہیں قرآن و ذی جن کا اوڑنا بچھونا ہوتا ہے وہ علماء ہوتے ہیں علماء وہ ہوتے ہیں جو اسلام امت کے علم پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے علم کو اپنی دلیل ماننے والے ہوتے ہیں اور اصلاف امت کے عمل کے مطابق اپنا عمل بناتے ہیں اور لوگوں کو بھی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی عداؤں اور سنتوں پر لاتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں لالچ ان کو نہیں لرچاتی نہ وہ حاصد ہوتے ہیں نہ وہ خائن ہوتے ہیں آفاز سے بری ہوتے ہیں بلاؤں سے پاک ہوتے ہیں جو ان کے پاس آتا ہے وہ فیض پاتا ہے جو ان کے پاس آتا ہے وہ اپنے آپ کو سبار لیتا ہے وہ بنا لیتا ہے وہ خام سے خندر بنا دیتا ہے انسانوں کو انسانوں کی تعمیر ترقی میں معال معاشرہ کی تعمیر ترقی میں جن کا بنیادی کردار ہوتا ہے وہ علماء ہوتے ہیں علم نبو سے بیر امن یہ مثالیں دیگئی ہیں ان کے برتبے کو سمجھے کہ امام فضیل بن عیاض رحمہ عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سنن ترمزی کی اندر سعی سند کے ساتھ عالم عالم عامل معلم یدہ کبیر فی ملکوت سماوہ ہو عالم اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والا ہو اور وہ معلم بھی ہو معلم بھی ہو زمین تو زمین رہ گی اسمان کی بلندیوں پر اس کی عزت کے چرچے ہوتے ہیں ملعالہ بھی اللہ ان کا ذکر کرتا ہے جن کی مجلسوں کے اللہ کی رحمہ ڈام لیتی ہے جن کی مجال اس کو اللہ کے فرشتے گیر لیتے ہیں جن پر سکینہ تو ترتی ہے علماء وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ ایک دفعہ ملنے مصافحہ کر لیں ایک عرصہ تک مدت مدید تک اس مصافحہ کا اثر آپ سے دل سے زہل نہیں ہوگا یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کا مال ان کو نہیں لے چاہتا میں اپنی اپنی میں تو بہت ناکس انکس ہوں میں نے اس دنیا کو بھی کمائے اور حاصل کیا کروڑ روپے میں نے کمائے میں اپنی بات کرتا ہوں لیکن دنیا کھا گی وہ سارے کے ساتھ ایک دن بھی سکون نہیں دیکھا جس دن سے اس دنیا سے بنیاد ہو گئے اللہ نے ہمارے دلوں کو سکون سے بر دیا اب میں دادے سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر سکون اور اتمنان والا انسان ہی کوئی نہیں ہے مجھ بھی میرے رب کے طرح فضل ہے پروائی نہیں چیز کی اللہ رب العالمین جو ہمارا ایک کام ہے وہ کام ہم نے کرنا ہے اور اس کام میں ہم کی سوسی کا اہل ہی نہیں دکھائیں گے روٹی عزت اللہ نے دے لی ہے ہم نے توقع کا معنی نہیں سمجھا اور سیکھا ابن جرائج رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے بلکہ ان کا ایک واقعہ ہے جس سنن ترمزی کے اندر صحیح سنن سے مذکور ہے جنہ میرے بھائیوں نے سنن ترمزی پڑھی ہے ان کے علمیں ضرور آیا ہوگا ان کے پاس ایک دینار تھا سونے کے سوالی آیا کچھ دے دیں اللہ کے لیے کچھ دے اپنے ساتھی کہا اس کو دینار دے دو اس نے دیکھا تھیلی میں ایک ہی دینار ہے آپ ہیں آپ کیا لو آجال ہیں بی بی بچے ہیں وہ کیا کریں گے میں جو کہتا ہوں اس کو دینار دے دیں باتیں کیوں کرتے ہیں ایک دینار تھا وہ بھی اس کو دے دیا ایک دینار تھا وہ اس کو دے دیا اسی مجلس میں اسی اثناء میں ایک شخص آیا پوچھتا ہے ابنو جراج کون ہے وہ سامنے بیٹھے ہیں آپ کے فلان دوست نے آپ کے لیے یہ حدیعہ بھیجا ہے یہ تفہہ ارسال کی ہے آپ کی جب وہ تھیلی کو کھولا گیا اور اس میں جو سکی تھے ان کو انڈیلا گیا تو ایک آمن سکی نکلے پچاس اور ایک امام صاحب فرمان لگے ان کو گلو کتنے ہیں پچاس اور ایک ہے ایک تو وہ ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں دیا تھا پچاس اللہ نے ہمیں زائد دے دیا یہ یہ فقیر منش لوگ ہوتے ہیں یہ آپ سے کچھ نہیں چاہتے ایک بات یہ آپ کے خیر خواہ ہے میں آپ کو وسوغ سے کہہ سکتا ہوں مسلمان و انسان میں تو چروا تھا میں بکریے چرانے والا تھا میں تو زمیدار تھا حل چلانے والا تھا میرے اللہ نے مجھے اپنے دین کی کوئی ہے جو کھڑا ہوگر کہہ کہ فلان دن میں نے آپ کو چندہ دیا تھا آپ نے مجھ سے چندہ مانگا تھا کراچی سے لے شاور تھا کسی سے پوچھ لے اللہ نے بھی نیازی دی ہوتی ہے علم علم والوں کو کبھی بھی آپ حالت کو زیر نہیں کرتے ہم لوگ لوگ ہوتی تھی اتمنان سکون اور راحت خوشی ان کی شہر پر تمتماع رہی ہوتی تھی ایک دن بھی کلاس کے اندر اپنے مالی حالات کا شکوہ نہیں کیا ہمارے احساس نے اللہ نے کو کناہ سے نواز ہوا تھا چھے ہزار میں کہا اس وقت تانسگی بسر کر سکتا ہے بچوں کے سب اسے پورے ہوتے تھے ایک واقعہ تاریخ ابن ساکر کے اندر صحیح سند کے ساتھ واقعہ ہے چار محدثین محمدیون امام محمد بن ساکر ابن خزیمہ ایک امام محمد بن جریر تبری دو امام محمد بن نسر المروزی تی امام محمد بن حرون الرومانی چار یہ چار محدث علماء تھے یہ اس وقت طالب علم تھے دین کے سبحان اللہ حصول علم کیلئے دکھ لے زاد راہ ختم ہو گیا ایک مسئل میں پڑاؤ ڈالا اور ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی آپ نے ہمارے کھانے کا بند بس کرنا ہے اور خود سو گئے بھو کی پیاسے سو گئے میں کیسے بدبست کروں میں کسے مانگوں مجھے کوئی جانتا پچانتا نہیں کہتے ہیں کہ وہ مسلح پہ کھڑے ہو گئے اور وہ سو گئے دو رکھتے ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ سو گئے وقت کے بادشاہ کو خواب آیا کہ دین کی چار تلویل مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے کھانے کا بند بس کرو اس کا وزیر آیا کہ مجھے بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے آپ کے لئے یہ دے کر کیسے عظیم لوگ ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس دین کے لئے بڑی قربانیاں دی ہیں اس علم کے لئے بڑی قربانیاں دی ہیں ان میں سے ایک قربانی میں آپ کو بتاتا ہوں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ پاس کچھ غلام تھے آپ کی بیٹی فابر رضی اللہ عنہ اور دماظ علی رضی اللہ عنہ دونوں بیٹے پرگرام منایا بابا کے پاس جاتے ہیں غلام درخواست دیتے ہیں کہ آپ ہمیں غلام انہیت فرما دیں بخاری مسلم کی روایت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں گئے لیکن بات کرنے کی حمد نہیں ہوئی یہ تو ہوتا ہے نا جو بچی جب تک گھر میں ہوتی بیائی نہیں جاتی باپ اس کے نخرے اٹھاتا ہے اور فون کرتی ہے بابا میرے لئے یہ لانا یہ لانا یہ بھی لانا باب کون پسینے کی کمائی آپ نے لخت جگر کے لئے لاتا اور خوشی اور رحم محسوس کرتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ میری بیٹی ہے میری جنت ہے اس کے لئے لاتا ہے جب بیٹی بیائی جاتی ہے پر حوصلہ نہیں پڑتا وہ کی پیاسی تو رہ سکتی ہے مگر اپنی عزت کو بچاتی ہے کہ باب کیا کہے گا میرے شوہر کے بارے میں تو لہٰذا گئے اور واپس آگئے پھر سے پرگرام منایا بابا آپ کے پاس غلام ہیں میں چکی پیستی ہوں میرے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں پانی نکالتے ہیں ان کی پسلیوں میں درد نکل آیا ہے آپ ہمیں غلام انعیت فرما دیں فرمایا میری بیٹی یہ غلام تو میں نے صفحہ کے طلبہ کے لئے دور افتاد علاقوں سے دین سیکھنے کے لئے آئے مسجد میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں یہ بیچ کر ان پر خرج کروں گا آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ زین کفر ینفقون مال اللہ سدو ان سبیل اللہ یہ کافر ہیں اللہ کے دین سے روکنے کے لئے یہ پیسہ خرج کرتے ہیں یہ پیسہ خرج کرتے ہیں اللہ نے آپ کو بھی دیا مجھے بھی دیا بتاؤ ہم آپ نے اللہ کے دین کے لئے کیا خرج کرتے دینا اوہ فلان آیا تھا کوئی ایسا اس کو ہم نے دے دی باتیں کرتے کیا اس مدرسہ کے طلبہ کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے ان پہ خرج کرنا آپ پر نہیں ہے اپنی اولادوں پر ان کو ترجیح دے شاید ایک دن بھی اپنی زندگی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ گار میں اچھا کھانا تیار ہوا آئے مسجد میں تلویلم کو دیں بیٹا یہ کھانا کھا لیں سوالی پیدا نہیں ہو سکتا کسی استاجی کو کہہ دی استاجی یہ آپ کھانا تناور پر محال نہ بالکل شیطان ایک کام کر رہا ہے کہ ہمیں علماء سے دور رکھتا ہے رئیسی قصر منکرین حدیث نے اور ملہدین نے نکال دی صبح سے لے کر شام تک علماء حق کے خلاف برسر پیکار ہیں علماء کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں ملا ہے ملا مسجد کا ملا پرگنڈا کرتے علماء کے خلاف ان کو پتہ ہے کہ ہماری زلالت کبھی نہیں پنف سکتی جب تک علماء حق موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہماری گمرائی ایک قضب ہی نہیں چل سکتی یہ علماء کا کردار ان کو بدنام کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے روڑے اٹکانا بند کر دے یہ روڑے اٹکاتے ہمارے راستے میں یہ کہتے ہیں کہ ملا کھاتا ہے قوم کا مال کھاتا ہے یہ ملا کسی حق ہو سکتا ہے یہ تو قوم کا مال کھاتا ہے میں ملا ہوں میں اس قوم کا کھاتا ہوں بتاؤ میں حق وہ ہوں کیا رکاوٹ ہے میرے لئے میں جس دین کو اور جس بات کو حق اور صحیح کہتا ہوں اس کو ڈنکی کی لیتی ہیں اور یہ ادارے خیراتی ادارے ہیں خیراتی ادارے ہیں ان کے بارے میں میری ایک عقیدت ہے میں اپنے والدین کا اکلوتا میرا کوئی بھائی نہیں ہے میں نے عیش و عشرت والی پورت عیش زندگی بسر کی ہے ابھی تو شگر ہے ورنہ میرے اتنے جسم تھا ایک ہوتھانے دار کہتا آپ کھڑی نہیں لگا لگتی تو میرا کیا بسل ہے تو اس نے ایسے ہی میں نے تو غصہ دکھایا جب غصہ دکھایا تو اس نے بھی غصہ دکھایا ایسے وہ جو ہوتی ہاتھ کھڑی اس کو میرے بازو پر لپیٹا اور تالہ لگا دیا میں کہ آپ کا دیر ٹھنڈا ہو گیا سبحان اللہ اللہ ربو العالمین نے ہمیں اپنے خواہ فضل اور رحمت سے نوازہ ہوا ہے خواہ فضل اور رحمت کے ساتھ نواز ہوا ہے لیکن یہ اتراز کرتے ہیں کہ قوم کا مال کھاتے ہیں قوم کا مال کھاتے ہیں قوم کا مال کھاتے ہیں تو یہ قوم دیکھو اللہ کے گھر میں آج جمع ہے کہ نہیں اگر قوم کا مال نہ کھاتے یہ قوم کہاں ہوتی یہ بچے ہیں یقین جانے یہ خیرات یہ دھارے ہیں کیا بچارے آپ سے مانگتے کیا ہے کیا مانگا ہے کوئی بتائے کہ تلویلم نے مجھ سے کوئی چیز مانگی ہے کوئی بتائے ہاتھ کھڑا کرے ہم اس کو سلوٹ مارے کہ بڑی بات آپ نے کر دیا یہ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے یہ آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے ناشتہ بھی ان کو یہاں سے ملتا ہے تو پیر کا کھانا بھی ملتا شام کا کھانا بھی ملتا ممار پڑھ جائے تھے چھوٹی بھوٹی کی زندگی ہوتی ہے کیا خوبصور زندگی میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں ان کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے یہ تو والدین کا صبر ہے جو اپنے بچوں کو مدارس میں چھوڑ جاتے ہیں میں کہتا ہوں سلام ہے ان والدین پر وہ عظمتوں کے استعارہ ہیں جن کی اولادیں اللہ کے سچے دین کے اصول کے لئے مدارس میں داخل ہے مہا علم آسف کرنے کے لئے جمع ہوئی ہے وہ باپ سلام کا مستحق سلوٹ کا جس کا بچہ اور بچی مدرسے میں ہے ان کا صبر دیکھیں پتری میری بیٹی نے کچھ کھایا ہوگا اس کے کچھ ملا ہوگا کریم ملا مراکز یہ مدارس انسانوں تمہاری بقا کا سامان ہے یہ کتنا کوئی آپ کا کھا لیں گے بتاؤ تو صحیح نے کتنا کھا لیں گے یہ تو آپ سے دور روٹیا بھی نہیں مانتے اللہ کے بندو ان پر رحم کھایا کرو ان مدارس کو مستق سٹرانگ کر دو ان کی ساری ضرورتیں پورا کیا کرو اور رب کی رضا کی ایسا کیا کرو کہ اللہ میں اس لئے کر رہا ہوں میں خود تو دین نہیں سکتا جو دین سیکھ رہے میں ان کا معامل مار جاتا ہوں اللہ جو فرماتے ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعامل کرو اس سے بڑھ کر کوئی بہتر بہتر تعامل نہیں ہو سکتا کہ دین کے طلبہ پیدا کریں ایک طلبہ پر آپ کچھ خرج کرتے ہیں مدرسے بھی کچھ خرج کرتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں وہ طلبہ بڑا عالم بن جاتا ہے پھر اس کا علم مفید علم ثابت ہو جاتا ہے معاشرے کی صلاح فلا کی وہ بات کرتا روز قیامت اللہ تعالی عجر دیں میرے بندے آ تُو نے فلا مدرسہ کے اندر طلبہ پر خرج کیا تھا ان کی وہ اس کتنے لوگ ہدایت پر آئے تھے ان کی وجہ سے کتنے لوگوں نے خیر پائی تھی اس خیر میں آپ کا حصہ رکھا گیا ہے اس عجر و سواب میں آپ کے حصہ ہے پہلی بات تو یہ سجر و سواب میں سب سے زیادہ حصہ محمد رسول اللہ کا ہے فرما من دعا الہ حدا جو ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی وحی طرف لوگوں کو بلاتا ہے قرآن و حدیث کے لوگوں کو بلاتا ہے اس کے لئے عجر یقینی ہے کہ وہ جو رہنمائی کرتا ہے نیکی اور بلائی کی طرف جو اس نیکی اور بلائی کی اختیار کرتا ہے اس کو اللہ عجر دیتے ہیں اس کے عجر میں کوئی کمی بھی نہیں آتی جس نے رہنمائی کی ہوتی اللہ تعالی اس کو اتنے ہی عجر عطا فرما دیتے ہیں تو یہ خیر کا سسل کہاں سے شروع تھا محمد الرسول سم سے شروع تھا یہ دھیروں عجر میرے اللہ نے رسول کریم صلی اللہ کو عطا فرمایا اور اللہ علماء حق کو بھی اسے محروم نہیں رکھتے ان کو بھی عطا فرماتے رہ جائیں گے اس لئے اللہ تعالی سے دعا کیا کرے میرے اللہ ماں کے بارے میں بغض آناد اور رشمنی پیدا ہو جائے میرے بھائی یونس صاحب بتاتے تھے بار بار رسول اللہ کی حدیث حدیث تو نہیں ہے وہ لیکن اصلاف کا قول ہے کہ آپ دین کے طلب علم بنیں دین کی طلب علم نہیں بن سکتے اگر نہیں بن سکتے تو آپ معلم بنے معلم نہیں بن سکتے متعلم بن متعلم بھی نہیں بن سکتے علم حاصل کرنے والے بھی نہیں بن سکتے تو علم حاصل کرنے والوں کی قدر اور عزت کریں یہ آپ کی بچوں کی طرح ہیں یہ حقیقی آپ کے خیر خواہ ہیں کتنے لوگ ایسے جنگے بچوں کو جنازے کی دعائیں بھی نہیں آتی یہ علماء ہیں یہ گڑ گڑا کر روتے ہیں مرنے والوں پر ہم نے خود دیکھا اللہ مکھر اللہ ورحم وعافی وافوان ہو کہتے کہ نہیں کہتے یہ آپ کے محسن ہے محسن مگر شیطان نے ان کا مقام ورتبہ آپ کی نظر سے گرا دیا اسلاف کہا کرتے تھے کہ اگر آپ ان سے محبت نہیں کرتے تو واسطہ ہے ان سے بغض بھی نہ رکھیں اگر کوئی شخص علماء سے بغض رکھتا ہے یقین جاننے کہ انسان حق سے دور ہو گیا ہے تربیت بھی ٹھیک نہیں اکشور بھی تھا آپ پر سب کچھ زہر ہے اور شیخ بھی تشریف لے میں کچھ کہنے سے کاسے رہ گیا زندگی باقی دو صبح ماشاءاللہ یہ تھے محق کالم دین ولا مصطفیٰ زہیر امن پوری حفظ اللہ تعالی اللہ پاک ان کو تنرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے پہلے بخاری شریف مکمل کرنے والے طلبہ انعامات وصول کر چکے ہیں اب طلبہ رہ گئے جنہوں نے اللہ کی توفیق سے قرآن پاک مکمل کیا ہے حفظ کیا ہے تو میں دونوں مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ان قرآن پاک حفظ کرنے والے طلبہ کو انعامات تقسیم کریں پہلے طالبیلہ میں حافظ جمیل الرحمن صاحب گوائیں اور اپنا انعام وصول کریں حافظ جمیل الرحمن صاحب یہ آنکھوں سے نبی دینے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو ایک سما باند دیتے ہیں ہر سال ہی اللہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا حفظ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو مدرسے والوں کے لیے معاملین کے لیے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے بنائیں مدرسے والدین مدرسے والدین مدارس دین میں نکلنے والوں کو عطا کرتا ہے میں ان کو کہتا ہوں جو غربت کا رونا روتے ہیں اور خود کشی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں خود کشی نہ کریں اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں اللہ رب العزت ان کو ساری زندگی کھلائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا اس قرآن پاک کے ساتھ تعلق قبول و منظور فرمائے